موسم اچھا ہوا ہے پھر ٹھیک ہے بھی ہم نے مرگے رکھے میں سیل اور کبوتر رکھے میں اچھا جی تو ابھی ادھر جتنے بھی میرے جو بھائی کزن وغیرہ آئے ہوئے ہیں تو ابھی میں صاحب کا آپ کو تاروخ کراتا ہوں تاکہ در ان سب کینٹری ہو جائے اور یہ ہمارے علاقہ ایسا بن جائیں تو ابھی یہ تو ہمارے ساتھ ہیں موظم ان کو تو آپ پہلے جانتے ہیں اسلام علیکم کی حال ہے صاحب بھائی ہے جی شکریہ جی آپ کا آپ آئے ہیں اندر اچھا جی تو ابھی یہ ہمارے انکل ایک کال پہ بیزی ہو گئے ہیں جی تو ابھی میں آپ کے بات کراتا ہوں اپنے مامو جی ہیں مامو حضریات اچھا یہ تو کال پہ لگ گئے ہیں ابھی کال آگے کال سون میری اچھا سائن اپنی اگل نانچ لگ گیا ہے انہوں تے ہوش نہیں انٹریو دینے دی چلوٹی اپنی 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 امکات انہان علی کو مکو ہے سائن میری اچھا کمیٹر میں کال کا کال کا کٹیں آپ اچھا جی تو ابھی ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم جی اسلام جی کیا جانا جی آپ پہ جی ٹھاک رہی ہے تو ابھی آج آپ کو چھٹی ہے پھر یہ چھٹی ہے دکان سے یہ دمنا رہے ہیں تو آپ بتائیں آپ پہلے آرمی مرے ہیں آرمی رٹائر ہوں جی نا پچھا ہی دیڑھ سال ہو گیا اچھا ڈیڑھ سال ہو گیا ہے تقریباً تو ابھی کیا کام کر رہے ہیں آج کا آج کا دکان رکھی یہ سیمر سال یہ کی کدھر ممبر میں چلنے سے یہ ٹھیک جا رہا ہے کام کے بزنس ٹھیک ہے آپ کو یہ الحمدللہ شکر آپ نے ذات کا چلنے ٹھیک ہو گیا تو آج پھر یہ پارٹی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ انجوائے کریں گے دوائے کرنے آئے ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کو اچھا جی تو ابھی میں آپ کو باقی قزن سے بھی دوائے ان کی بات کرو ہوں آپ سے اسلام علیکم جی کیسے ہیں بھائی جی ٹھیک ہے تو کیا ممون بائی ہیں تو یہ آج کال انہوں نے ریسنٹلی ایفیس کی ہے تو بھی نیکس ٹھیک ہے تو یہ بھی آج مارے ساتھ آئے ہیں تو ان کا بہت شکریہ اچھا یہ ہمارے ساتھ ہیں شباز بھائی کیالا جی آپ ٹھیک 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 ہے شکر اللہ آئی کا چھٹی ہے میں آپ کو جانا رہے ہیں آپ کو ٹھیک ہے بہتے ہیں بس ٹھیک ہوں گیا اچھا جی اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ہمارا ایک چھوٹو گیا گا اسکاسن میں تو ان کے کافی مشاغل ہو گیا رہے ہیں تو ان کی کافی مصروفیات ہیں آج یہ بھی ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں پہلے تو یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو اس وقت ہم نہیں لاتے تھے ان کو تو ابھی تو یہ بڑے ہو گئے ہم سے آگے آگے نکل گیا آتے ہیں تو ابھی ہم ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ان کا پوراں کیسا جا رہا ہے اور ان کی کیا مصروفیات ہیں تو ابھی آپ بھائی جانس کیا بانے اور کھائے ہیں اچھا جی تو یہ ابھی بھائی جان ہم ان سے پوچھتے ہیں کیا نام ہے آپ کو رومان رومان کیا ربان ہے آپ کیا رہے ہیں آج پارس ٹیئر میں آگے پروغام میں آئے ہیں تو کیا کیسا فیل کر رہے ہیں اچھا لگ رہے ہیں جی بالکل اچھا گرمی ہیں پر موسم اچھا ہو گا پھر ٹھیک ابھی یہ ابھی ابدولی بھائی آپ کو آنے کے لئے ہیں کیا بنا رہے ہیںھنے کے لئے ہیں جانگلی فلا بنا رہے ہیں جانگلی فلا بنا رہے ہیں اچھا جی تو ابھی یہ ہمارے ایک اور گینگسٹر ہیں ان سے ہم باد کرتے ہیں مامد اسمان اسمان آپ کونسی کلاس میں ہے ایٹ میں ایٹ میں ٹھیک ہو گیا جی اچھا جی تو ابھی یہ ایک چھوٹا ہمارا اور رہا گیا اس سے بھی ہم باد کر لیتے ہیں ہیلو جی کیا ہے ٹھیک کیا نیم آپ کا ممدس نین کونسی کلاس میں آپ کیا کہا رہے ہو آج کال ویلی 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 اچھا جی اسے گروپ کے جو ہے کافی مشاغل ہیں ان کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ مشہور ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کبوتر باز بھی ہیں انہوں نے ہرگوش بھی رکھے ہوئے ہیں انہوں نے اور پرندے مرگیاں بھی رکھی ہوئی ہیں کیا لیکن ہے اس کے لئے ان کے اور بھی جو ہے انہیں پلاننگ ہوتی ہے بتاتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں یہ جو انہیں دوبارے انچانتے بھگرر جو پھلاں کے نکل جاتے ہیں تو ان ان کو جو انہوں نے پیچھتے ہیں۔ شای صاحب کیا کچھ رکھا ہے اپنے گار میں ہرگوش رکھے ہوئے ہیں ہرگوش رکھے ہوئے ہیں کتنے ہیں ساتھ ساتھ ہی ہیں وہ میں نے دیکھیں آگے گیا وہاں تھا ٹھیک ہوں تو آپ نے کچھ رکھا ہوا ہے گار میں مرگیاں اور ہرگوش پہلے ہیں ہرگوش پہلے ہیں ملکا بھائی آپ نے کیا کرکھایا ہے میں نے ہرگوش اور مرگیاں رکھی ہیں اور ایک گھوٹ ہے وہ بکری جو بڑے والی وہ کون سے لائی ہے آپ نے ہم نے ایک بندے سے لئی ہے سیاد کوٹ سے لائی تھی وہ کافی جو ہے ان کی ایک بکری ہے وہ کافی بڑی ہے میں نے پہلی بار دیکھی ہے اچھی نسل ہے ابھی دیکھتے ہیں وہ ابھی کافی مہنگی ہے اس کی بہت زیادہ قیمت ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ نے کیا 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 رکھا گا ہم نے مرگیں میں ہے سیل اور کرپسہ میں ہے کبھیتیں قبوتر ہیں پیسہ یہ ساڑے ہیں کیوں سے پکڑتے ہیں آپ نے ہیں تو پکڑتے ہیں لوگ ہوتے ہیں خیلے ہوتے ہیں انتیو بیشتے ہیں ہم پہلے اچھا جی سنائن سے ہم پوچھتے ہیں آپ نے کیا 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 بیلکی آگا مرگے اور مرگی ہیں تو یہ صرف آپ نے جانور اور پرندے بغیرے رکھے ہوئے ہیں کچھ اس کے لئے اور بھی ایکٹیوٹی ہے گیم شم کھیلتے ہیں جی گیم تو کرکٹ بغیرہ کھیل دیتے ہیں اور ٹھیک ہو گیا ہے جی تو ابھی ہم آپ کو ایک اور اپنے عزیز سے ملواتے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں اللہ کا شکر آپ سنائے اللہ کا شکر بہت رہی ہے آپ کی کیسی گزری ہے بھاری بھی ٹھیک ہو گئی ہے تو آپ بھی اس پارٹی کا حصہ ہیں تو ہم آپ کو شکر گزار ہیں کہ آپ نے ٹائم نکال لیا ہے اور ہی درائی ہے بلکہ جی تو آپ اپنے بارے میں بتائیں کہ اور آپ کیا کر رہے ہیں آج کال بس جاب کر رہے ہیں ہسپیٹل میں ہسپیٹل میں ٹیسٹ کر رہا کرتے ہیں جو صحیح ہو گیا تو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو کالی ایر پہ بھی ہمیں چھوٹی نہیں ملی تو یہ شعبہ اس طرح کا ہے جو ایک دو بار گیا ہوں تو یہ ادھر حد کے لئے انڈل کر رہے ہوتے ہیں تو میں نے دیکھا ہوا کا شکر ہے بلکہ اللہ کا بلہک شکر ہے کہ وہ بھی رپٹسن چال رہے ہیں یہ بھی بات والدین کی حصوصی ہمارے ساتھ ہو چار رہے ہیں اور فیملی میں بھی اگر کوئی پراپلم ہو ان کا دوسرے ڈاکٹر کے ساتھ بھی کافی رابطہ ہے اچھی بات ہوتی ہے بندہ جس فیلڈ میں ہو تو ادھر بندے کا تعلق ہوتا ہے آر طرف تو پھر کہیں بھی کسی کو پرابلم ہو تو ادھر ان سے رابطہ کیا جاتا ہے ہم وہ دن سے رابطہ کر لیتے ہیں تو یہ آگے نمبر ویڑا لگوانا ہو یا کسی سے کوئی بات کروانی ہو تو یہ ہمیں ہمیں انڈل کروانے سکتے ہیں تو بڑی خوشی ہوئی ہے جی یہ بھی مارے ساتھ ہیں میں ہو تو کافی عرصے بعد در چکل لگتا رہتا ہے تو بڑی مشکل سے ہم لوگ کٹھے ہوئے ہیں تو اس پارٹی کو ہم سب مل کے انجوائے کر رہے ہیں اور بہت مزا رہے ہیں ہم سب کو اجی اس محفل کو چار چاند لگا رہے ہیں مامو جمیل تو یہ آج ہمیں فنی فنی باتیں سنا رہے ہیں تو فنی فنی قصے تو ابھی ہم ان سے سن رہے ہیں اور ہوپ انجوائے کر رہے ہیں تو ابھی ایک اور ان سے قصہ سنتے ہیں ہم کوئی کہانی سنا رہے ہیں تو دیکھ رہے ہیں کیا سٹوری سناتے ہیں اچھا جناب ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ مام دین جا رہا تھا روڑ کے اوپر بچے کو انہیں دیکھے تھے انہوں نے بچوں نے اس کے اوپر پتھر پھینکے ہیں پتھر مارے ہیں اچھا پتھر مارے ہیں جب وہ مام دین نے شیر بولا کہتا ہے بطن کے چاند ستار ہو بچے بڑے خوش ہوئے اسی پتھر بھی مارے ہیں ساڑی طریفیں کر رہے ہیں بچے پھر ایک دفعہ پتھر مارے ہیں کہتا ہے بطن کے چاند ستار ہو بڑے اور آمیوں پتھر درہ نمارو دوسرا اور کوئی واقعہ سنائیں گے آپ کی صرف کا دوسرا ایک دفعہ پتھان امبرے پار چلا گیا اچھا ادھر جا کر پتھان صاحب جا کر بڑی بڑی دعائیں مانگنا ایسے کر رہا جاتا یا اللہ پاک یا اللہ پاک میں بہت دور سے آیا ہوں یا اللہ پاک میں بہت دور سے آیا ہوں میری دعا قبول کرنا پتہ نہیں آپ نے پشاور دیکھا کیا سٹوئیز ہے کیسے پہنچ گیا ماری گروہ بھی تیار ہوگی ہے تقریباً مسالہ جو ہے ہم نے سب تیار کر لیا اس میں ہم پانی ڈال رہے ہیں صحیح ہو گیا یہ مارا تقریباً ساڑھے تین کلو چاول ہے ٹھیک تو اس میں ہم نے تقریباً تین کلو سے زیادہ گوشت ڈال ہے بیسے مقدار جو ہے وہ پانچ کلو چاول ہوں تو اس میں تین کلو کو گوشت ڈالتے ہیں صحیح ہے یہ جو ہے یہ تو کتنے چاول ہیں ہمارے چاول مارے ساڑھے تین کلو ہے صحیح ہے تو گوشت ہوئی مارا تقریبن تیر اور سو زیادہ ہے یہ ٹھیک ہوگا میں نے اچھی قوانٹی رکھی ہوئی ہے کہ دا کے جو ہے تو بیس اور پچیس تیس سپندوق کا کھانا تقریبن سے مارا تیار ہو جائے گا بیس نے تانایا اچھے اتنی ویاں دے بے کو فرک میں ٹانایا بدل رحمتان دے چائے ہوئی نی انجی پہ الگ دائے جی میں آکا آئے ہوئی نی انجی پہ الگ دائے جی میں آکا آئے ہوئی نی او دارت با کون تولے او نال او دارت با کون تولے کونو دی کونو دیری سکرے جے دے مو بچوں رب بولے کونو دیری سکرے جے دے مو بچوں رب بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم اللہ کا پشاور میں بھی ہی اسے بنایا کرتے تھے جب پشاور میں اکواد میں رہے ہیں نا اسے جنگلی پلاو اور کونو دی پلاو ہی بناتے رہے ہیں موسیقی 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 چجمیل صاحب مزا رہا ہے بہت پیارے مینے جی مانی کیسے مینے ہیں مدللہ مطیب بھائی اچھا جی بات ایسے ہے کہ چاول کھائیں تو پتا چلا ہے تو اسی بڑے ہوتل میں کھا رہے ہیں ٹھیک ہوگا بڑا ان کے ہاتھ کا ٹیسٹ ہے دو تین بندوں نے کٹھی میند کی ہے تو بہت مزا آیا ہے مانی موظم بھائی آپ بہت مزید آیا ہے مانی اپو جی کیسے بیٹھا بڑے چٹ پٹن شاول بنے ہیں بڑا ہی مزا آیا ہے اسمان کیسے بنے ہیں چشواز بی بھائی مون کیسے بنے ہیں بی بھائی ماشاءاللہ وہ پچھے چشواز موسیقی 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 موسیقی